ایک بات تو یہ ہے کہ جی اس وقت میں نے کہا کہ اس وقت ہم نے کرنے کی کوشش کی جب اٹھارویں ترمیم تھی انڈر ڈسکیشن تو اس میں یہ ہماری طرف سے ایجنڈا آئیٹم تھا اس پہ اتفاق رائے ہو گیا اٹھارویں ترمیم میں کیونکہ صرف وہ آرٹیکل ایمنٹ کیا گیا جس پہ اتفاق رائے ہو گیا لہذا اس کو ڈیوفر کیا گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری بات یہ جو ہے تتاثر کہ جی اب ایک خاص موقع آیا ہے اور حکومت اپنے مفاد کے لیے یا اپنے مقصد کو پش کرنے کے لیے یا اپنے ایک خیال کو پش کرنے کے لیے یہ ایجنڈا لہ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی جرم نہیں ہے اس لیے کہ آئین اور قانون بنانا اور اس کے در ترامیم کرنا اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے ان انٹیسپیشن آپ لا بنا دیتے ہیں یہ آئین بناتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا یہ قضیہ ہوا تو اس کو اس طرح حل کرنا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا آپ کے لیے وہ مسئلہ نہ ہوگا تحریکی انصاف کے لیے مسئلہ نہ ہوگا لیکن اگر حکومت وقت کے لیے مسئلہ ہے ان انٹیسپیشن ہو گیا اس کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس کو جن کے وہ قلعہ انٹیسپیشن کی بات ہی میں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ قضیہ پیش آ گیا آج ایک مسئلہ آ گیا ہے تو اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے تو یہ بھی این لاپل ہے بات بلکل ٹھیک ہے بلکل بجا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے فار ایکزامپل سمبڈی شاہد خاکان عباسی کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل 35 سالہ سیاست میں میں نے اس طرح نہیں دیکھا اور پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت گورنمنٹ کو یہ آئینی طرح میم لانی پڑ رہی ہے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلہ قضیہ کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو جاتی پارلمنٹ میں ڈیو ڈیلیبریشن کے لیے ٹائم دیا جاتا تو اتنے مسائل نہ کھڑے ہوتے اس وقت شاید یہ بھی سمجھا جا رہا ہی کہ یہ پرسن سپسیفک ہے دیکھئے ایک طرف یہ اتراز ہے کہ یہ پرسن سپسیفک ہے یہ کاجی فائد عیساء صاحب کے لیے میں کھول دیتا ہوں آپ تو آپ نام نہیں لے دی نہیں نہیں آپ لے سکتے ہیں آپ زیادہ بول سکتے ہیں آپ کو زیادہ آزادی دوسرا دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اچھا دوسری طرف والے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اگر کاجی صاحب چلے گئے اور ہمارے جج صاحب یعنی شاہ صاحب آگئے اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے جج صاحب اصل مسئلہ یہ یہ نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ یہ اور ملک کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے اور یہ بڑا علمیہ ہے ہمارا کہ پاکستان کی وہ عدالت سب سے بڑی عدالت جس نے تمام اداروں کو چیک کرنا ہے جس نے یہ بھی چارجز یوم کر لیا ہے کہ انہوں نے پارلیمان کو بھی چیک کرنا ہے جو کہ بالکل غلط ہے لیکن انہوں نے یہ چارجز یوم کر لیا وہ ادارہ اگر اس حد تک بھٹ گیا ہو کانٹرویشل ہو کانٹرویشل نہیں کانٹرویشل سے بھی آکے چلا گیا کہ ایک سیٹ آف جیجز دوسرے سیٹ آف جیجز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے ان کے بارے میں تاثر ملک کے اندر یہ ہے کہ ایک سیٹ آف جیجز حکومت کا ہم ہی ہے دوسرا اپوزیشن کا ہم ہی ہے تو وہ ادارہ جس نے ہمیں انصاف دینا ہے وہ تو دھڑے بندی کا شکار ہو گیا ہمیں دھڑے بندی نہیں چاہیے ہمیں اپنے سپورٹر نہیں چاہیے ہمیں منصف چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے جوڈیشری پولٹسائز ہو گئی ہے یا یہ ہمیشہ سے ہی اتنے ڈیوائیڈ تھی یہ جو ریسنٹ فنومنہ ہے جب سے ریجیم چینج ہوئی ہے یا جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اس کے بعد یہ ڈیوائیڈ زیادہ واضح ہو گیا پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوا میرا خیال ہے جی کہ ان حتاعت پوری معاشرت کے اندر ہی ہوتا ہے پوری ریاست کے اندر ہوتا ہے اور وہ ادارہ جاتی بھی ہوتا ہے انفرادی بھی ہوتا ہے اخلاقی بھی ہوتا ہے سیاسی بھی ہوتا ہے سبھی سیکٹرز میں یہ پرابلم ہاتا ہے ہماری عدالتیں بھی اسی انتہا کا شکار ہیں ہماری باقی سیاست بھی اسی انتہا کا شکار ہیں ہماری معاشرت کے اندر بھی ٹولرنس ختم ہو چکی ہے اور ہم اصولوں سے ایک طرف رکھتے ہوئے کاروبار کے اندر بھی کوئی بندہ کسی اصول کے طرح چلنے کو تیار نہیں ہے سو یہ پورا معاشرہ ہی اس بیماری کا شکار ہے باٹ اس کے اندر ہماری جنیشری بہت عرصے سے بڑھتی ہوئی ہے نئی بات تو نہیں ہے ایک وقت ہے جب افتخار چالدی صاحب بحال ہوئے تو انہوں نے ایک ایسا پار ریزیوم کی تھی کہ وہ لگتا تھا کہ وہ تو ایک کمانڈر کے طور پر جنیشری کو چلا رہے ہیں اچھا کائرہ صاحب اگر یہ کہا جائے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کا سہرہ بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے ریکنسلییشن میں جب بھی کوئی رول پلے کیا ہے ابھی تک بھی جو ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی ہوا ہے دو منٹ کے لیے اگر جو ایجیٹیشن کی پولٹکس ہیں پی ٹی آئی کی ان کو سائٹ پہ رکھ کے یہ سوچا جائے کہ کوئی ایسا فارمولا ہو جس میں پی ٹی آئی کو بھی ٹیبل پہ رکھا جائے ساتھ آن بورڈ لیا جائے اور ان کو اس بات پہ منایا جائے کہ وہ جو انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے وہ ان کی فیور میں نہیں ہے تو آپ لوگوں کی پولیسی میں کہیں بیکڈورز میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ اس طرح مستقل ایک سیاسی جماعت کا دیوار کے ساتھ لگے رہنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے ان دو فیوچر یہ تو ہم بہت بہتر سمجھ سے ہیں کہ کسی جماعت کا دیوار کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے بالکل آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں ہم تو یہ دو آزار اٹھارہ سے کہہ رہے ہیں جب بہت دیوار سے لگا رہے تھے لوگوں کو تب بھی کہہ رہے تھے جب خان صاحب کسی اور کے ساتھ بات کرنے کو دیار میں تب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی مل کے اس ملک کے فیشلک کر لیں آپ ہمیں تصابی عضالت میں لے جانا چاہتے ہیں ہمیں تصاب بھگتیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں تب بھی وہ نہیں مانے تب بھی وہ گالیاں دے رہے تھے تب بھی وہ ہمیں جیلوں میں کسیٹ رہے تھے ناٹھنگ رونگ ان کی حکومت چلی جائے انہوں نے پھر گالی گلوش کا سنسٹم جو ہے وہ شروع رکھا عضالتوں کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی اور فوج کے ساتھ بھی آج بھی ایک فرد ایک جماعت جو اس پاکستان کے قومی دائلہ کو روک رہی ہے جو فلسطین جیسے اہمشوت کے اوپر بھی جا کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی اور وہ کسی دائلہ کے ہند میں نہیں ہے وہ کہتا ہے وہ فوج سے دائلہ کروں گا اس لیے کہ فوج دائلہ کر نہیں سکتی اس لیے کہ فوج کو اور متنازع بنانا چاہتے ہیں وہ لہٰذا ہم تو اپنے تین ساری کوششیں کر چکے ہیں اور اس بات کو دل سے سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ یونانیمٹی یعنی اکٹھے ہونے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے لیکن اگر ایک طرف سے حق دھرمی ہے تو آپ ہمیں کوئی رستہ بتا دیجئے سارے میڈیا کے وہ دوست جو اسخواب کرتے ہیں ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتے آپ کیوں نہیں کوشش کرتے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہم تو سارے ہوتے ہیں جو نہیں ہوتا اس کو کہیں یا ہمیں کلیا بتا دیں کہ جناب یہ طریقہ ہے آپ اختیار کر ہم تو جو میمز ہمارے پاس تھے وہ ہم استعمال کر چکے آئندہ بھی کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بہتر تجوید ہے تو ضرور دیجئے فیر اناف میل آسٹ کوئیسٹن ٹیو یہ سکسٹی تھری اے کو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ اگر کانسٹیٹوشنل کورٹ بن بھی جاتی ہے تو لیجٹیمیسی کا مسئلہ رہے گا ہمیشہ دیکھئے یہ تو لیجٹیمیسی کا مسئلہ کس بنیاد پر بنے گا الیکشن کتنے فیر ہوں گے کیسے آگے چیزیں چلیں گی یہ گروینگ اور سٹرگللڈ ڈیموکریسی کے بوٹل نیکس ہوتے ہیں یہ ہم کتنے عرصے سے فیس کر رہے ہیں انیس سو ستر کے انتخاب کے بعد کوئی انتخاب ایسا آج تک ہوا ہے ریو فرینڈمز ہوئے انتخاب ہوئے جس پر سوال نہ اٹھائے گئے تو یہ کوئی انوکھا ہو گیا ہے آج ذرا ان کو انترادل ایکسٹرنل جو میڈیا سوشل میڈیا سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیریٹیو بیل کر لیا لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیا سراب دکھا لیا یہ ہو جاتا ہے قوموں کی تاریخ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت چیزوں کو قابو رکھیں گے لیجٹیمیسی کا ایشو جس دن عمران خان الیکشن جیت کے آئے تھے کیا اس دن سسٹم کولپش نہیں ہوا تھا اس سیلیکشن پر سوال نہیں تھے کیا اس وقت اس وقت یہ سوال نہیں تھا کہ جی بندے توڑ کے اجتماعاتوں سے عمران خان کے ساتھ جوڑے گئے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے بھی اپروچ کیا گیا تھا یہ کیا بات ہوئی ہاں یہ سٹرلنگ ڈیموکریسی میں جو جو ہم بہتر قوالیٹیو ڈیموکریسی کریں گے تو تو اس مول کے اندر لیجٹیمیسی کا سوال حال ہوگا سو آپ کے خیال میں کچھ کونسٹنٹس ہیں جن کے ساتھ ہمیں سٹرگل کرنا پڑے گا ٹو ورڈز ای بیٹر ڈیموکریسی کوئی اور رسطہ نہیں ہے جی کوئی ایک قانون بن جانے سے ڈیموکریسی نہیں آج اتنی لوگوں کے رویہ نہیں بدل جاتے کوئی ایک عدالت بن جانے سے ڈیموکریسی نہیں وہ جس ملک کے ججوں کے رویہ نہیں بدلے بہت پڑے لکھے وہاں ہم آدمی کامل سے ہم اپنے سوقوں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رویہ میں تبدیلی لے آئے جو